نا حمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سوال ہے کہ بددت کسے کہتے ہیں جواب دین میں کسی نئی عبادت کا اضافہ کر لینا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بددت کہلاتا ہے جیسے اضان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بددت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا ہے البتہ اضان کے بعد درود پڑھنے کا ذکر احادیث میں آتا ہے اس وقت پڑھنا چاہیے یعنی بددت اپنی مرضی کے دین کو کہتے ہیں حالانکہ دین اور عبادت وہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ انہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمیلہ عملن لئیس آلیہی امرنا فہوا ردن جس نے ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں وہ مردود اور باطل ہے یعنی انسان کے عامال کو دیکھا جائے گا اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منتابق ہیں تو مقبول ہوں گے اور اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں تو مردود تھیریں گے بیدتی شخص قبیرہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اور روزے قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوزے کوسر کا پانی پینے کے شرف سے بھی محروم ہوگا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس لئے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ کام کرے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور ویسے کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے یا جو کر کے دکھایا ہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبُلَا